چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو خاص مہمان ہیں ورشت پترکار پردیپ سنگھ صاحب اور ساتھی بیجے پی نیتا سودانشو مطل ہمارے ساتھ ہیں اور پتنا سے کانگریس کے پروکتہ فریم چند مشرا صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سودانشو مطل صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو اور وہ کہاوت ہے آپ کہاوتیں بہت سناتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں جو ہیں وہ گھیمے ہو تو وہ شاید ایسی ہی ستتی ہوتی ہے اور ایسی ستتی میں سودانشو جی بینا مچھائے لیے آگئے ہیں اب یہ اکثر یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ آج گلتی ہوئی اب آگے سے گلتی نہیں ہوگی اب مجھے یہ نہیں سمجھاڑی اور کتنے راجوں کی جیت کے انتظار کر رہے ہیں سودانشو جی یہ بتائیں پھر بھی مہاراشت میں تھوڑی سی کمیر آگے گی ہاں واقعی کھنڈک جنہ دیش آیا ہے بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہم لوگ اپنے ہی دم پر بہومت پا لیتے ہیں ایک اچھی استر سرکار اور ایک آدھر سرکار کا جو دیکھنے کا سپن ہے وہ اور اچھی طرح سے پلاہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھٹمندن ہوتا آ تو شاید کانگریس اور انسی پی کے جتنی سیٹیں ملی ہیں وہ بھی نہ ملتے ہیں دیکھیں اگر مگر پہ کچھ ٹپنی کرنا بیکار ہے یہ ایک ستے ہوتا ہے کہ جب بھی ووٹوں کا ویبھاجن ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے پچیس سال سے ہمارا ووٹ بینک ایک ہی تھا ہمارا آئیڈلوجیکل ووٹ بینک ایک ہے وہاں پہ جب آخری موقع پہ ہم لوگ الگ الگ لڑیں گے تو اس پہ ویبھاجن ہوگا ویبھاجن ہونے سے باقی انسی پی اور کانگریس کی جو سیٹیں جیتی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پہ ہم دونوں کا گھڑ جو ہے ابھی نفجوت یہ کہہ رہی تھی سودانشو جی آپ کے آنے سے پہلے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں پوچھوں گی سودانشو مطل صاحب سے تو بتا دیں گے کہ مکہ منتری کون ہے تو پوچھنی جی میں اس لیے نہیں پوچھ رہے ہوں مٹھائی تو لائیں نہیں مجھے لگا پتہ نہیں بتائیں نہیں بتائیں ستھی ابھی بھی صاحب نے ابھی پریس کانفرنس میں آمد چاہ نے سیدھے طور پر یہ کہہ دیا کہ انسی پی باہر سے سمرتن دے رہی ہے شف سینا کے ساتھ ہم نے گڑ بندن نہیں توڑا تو ہم یہ بتائیں سودانشو جی کی بڑی تصویر ہم کس کو دیکھیں گے مکہ منتری کی کورسی پر دیکھیں کچھ راجنے تھی ستھیتہ جو ہے اس سامنے ستھیتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پور بہومت چاہیے تھا نہیں اب ایسے میں دو ہی طریقے سرکار بن سکتی یا تو شف سینا سمرتن دے گی یا پھر جو انسی پی کا انہوں نے پرستاق دیا ہے باہر سے سمرتن دینے کا اس کو سوئی کاریں گے تو آپ پہلے کیا کہتے تھے چناؤں سے پہلے اس بات کو کیسے رکھ پائیں گے پھر نہیں نہیں ایک اور میں وہی آپ کو بتا ہوں یہ سپرشٹ ہے کہ جن سے پرتیس پردہ تھی یا جو پرتیپکش ہے اس کے خلاف ہم لوگ لڑے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہاں سمسیہ بہت بڑی آتی کہ اگر ان کے ساتھ ملکے سرکار بنانی ہوتی جو ان کا پرستاق ہے ان کا پرستاق یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملکے سرکار بنائیں وہ نے کہا باہر سے ایک سرکار کو سمرتن دیں گے جس کے پاس سب سے زیادہ اس سمیں بہومت ہے تو یہ گنمت اس میں ایک فرق ہے جیسے میں نے کہا ایک آخری چیز میں چاہتا ہوں بھابناطمت طور پر بھی اور بیچاری طور پر بھی سوہبھاویک ہے کہ شیف سینا کے ساتھ ایک اگر کوئی ملن ہوتا ہے تو بہت ہی سوہبھاویک ہے کیوں کیونکہ 25 ساتھ سے ساتھ تھے 25 دن ضرور جو ہیں وہ رہے اور جیسا کہ آپ نے امیت شاہد جی کو سنا انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہارا وہ ممبئی کے اندر جو کورپریشن ہے ہم نے ہمارے سمرتن سے وہاں پہ شیف سینا کی وہ ہے ہم نے نہیں سمرتن واپس دیا تو ایسی استثیتی میں ہماری طرف سے شیف سینا سے دوری بنانے کا کوئی طرح نہیں ہوا انہوں نے یہ بھی کھلا سکرا کی جن تین سیٹوں کو لے کے ہوا تھا شاید وہ نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا جی پردیف جی آپ سے میں جاننا چاہوں گی ان سی پی پراپول پٹیل کو ہم نے سنا انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم سرکار میں بھلے شامن نہ ہو لیکن باہر سے سمرتن دیں گے یعنی کی چاہتے ہیں کہ بی جی پی کی وہاں پر سرکار بنے لیکن سمرتن باہر سے ان سی پی کی کیا ہم اس کو مجبوری کریں یا پھر سفتہ کا لالچ کہیں یا پھر تمام جو دوسرے بندوں ہیں ان پر غور کیا جائے لیکن ان سی پی ایک ایسی پارٹی ہے اس دیش میں جس کا آئیڈی آلڈی سے کوئی لینا بھی نہ نمی جہاں سفتہ ہو جہاں سنتولن بیٹھ جائے جہاں بات بن جائے وہاں ساکتے ہیں آپ یاد کیجئے انیس سو نینیان میں بے سونیا گاندھی کے ویدیشی مول کے مدے پر انہوں نے کانگریٹ سے علاق ہو کر پارٹی بنائی کچھ مہینے بعد اسی کانگریٹ کے ساتھ سفتہ میں ساجیدار ہو گئے اب ان کے سامنے سمسیا یہ ہے کہ کیندر اور راجی دونوں جگہ سے سفتہ سے باہر ہیں اور دونوں جگہ ان کے منتریوں پر نیتاؤں پر بھرشہ چار کیا روپ ہے تو انہیں راجی میں بھی اور کیندر میں بھی ایک سہائے کیا کم سے کم سہانو بھوتی رکھنے والی پارٹی کے سمرتن کی ضرورت ہے ایسے میں انہوں نے یہ چال چل کے ایک طرح سے سینہ کو انہوں نے چکمیٹ کیا ہے سدانچونی آپ کے پاس تو بھیکر بہت ہے وہ کم ہو جائے لیکن ایسی ستھی میں ایسی پارٹی کا ساتھ آپ لیں گے میں نے آپ کو کہا کہ کیا مہاراشت کے اندر سرکار ہونی چاہیے یعنی ہونی چاہیے ایک پہلے پرشن اور نہیں ہونی چاہیے تو دوبارہ چناؤوں میں جانا ہے کی نہیں جانا یہ سوچنے والی بات ہے چناؤ ان چناؤوں کے پرنام کے بعد دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو شرسطینہ بھاجپا کے گڑ بندن کے ایک سرکار بنے گی یا پھر ان کا پرستاو سویکاریں گے یا پھر گھر بیٹھیں گے وہی بات ہے دیکھیں پردیت جی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کوئی بیس نہیں ہے پہلے سونیا گاندھی پہ آروپ لگاتا ہے پھر انہی کا ساتھ دیتے ہیں اب یہاں پر آروپ رتیارو پورے طرح سے چلتے رہے جس وقت چناؤ پرچارو اور اب جا کر پھر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آگیا اپرپول پچے لے کہنے کے لئے کہ ہم باہر سے سمرتن دینے کے تیار ہیں تو کیا ہے اس طرح کی پارٹی کا ساتھ آپ لیں گے ساتھ لینا ہے نہیں دینا میں نے کہا نا یہ وسطستیتی سامنے جب آئے گی تب ہی ہوگا نفجوت پانچوں گھی میں ہم نے وہ پہلے اسی سے شروعات کی ہے اب سب چیزیں جو ہیں وہ بی جے بی پکش میں یعنی جو جو چاہیے تھا وہ سب کچھ مل گیا ہے یہاں پر پردان شہید کو یہ بات یاد دلانی چاہیے کہ پردان منتری نے کیمپین میں کہا کہ ان سی پی مطلب نیچورلی کرپس پارٹی بلکل یہ بات پی ایم نے بھی گئی نیچورلی کرپس پارٹی ہے اس کے ساتھ سرکار چلائیں گے کیا پردان جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل ستی کہہ رہے ہیں اور شاید جو آج سوچ نہیں تو کیا ہوتا یہ ان کی ابھی تک گھوشنا ہوتی اور ہم لوگ کہتے دیکھیں ہماری سرکار بن گئی چلی ہمارے پاس سے ایک اور مہمان ہے سدھانچو جی بریک لینا ہے ہمیں وہ مجبوری ہے ہماری پٹنا سے کانگریس چلی واپس سدھانچو جی نئی راجنیتی میں لوگوں کی آکان شاید فرق ہے اب وہ جات دھن شیطریتہ بھاشا یہ ساری چیزیں کی جگہ لوگوں کو امید کی راجنیتی چاہیے لوگوں کو سوشاسن کی راجنیتی چاہیے اور لوگوں کو وکاس کی راجنیتی چاہیے ابھی میں مشرا جی کا سبرا تھا ینجن کا سواد بدلنا چاہتے ہیں مشرا جی جنادیش کا اتنا انادر لوگ بہت مبارک بات بھی دیا مبارک تو دیا لیکن جنادیش کی بات جنادیش کے بارے میں یہ کہنا کہ لوگ وینجن کا سواد بدلنا چاہتے تھے شاید یہ اچھی بات نہیں لوگ بہت گمبیرتا سے چناؤوں کو دیکھتے ہیں اور بہت گمبیرتا سے اپنا بگ دیکھتے ہیں جنتہ کبھی گلت نہیں ہوتی اور دیکھیں آپ وکاس کے دعوے کر رہے ہیں اگر یہ سارا ہی کچھ ہوا ہوتا تو جنتہ کیوں نہیں جیتا دیتی آپ سب سے بڑی بات کیا ہے آج ایک کشاسن کا بھاو آپ کے دونوں راجعوں کے پتی تھا اس لیے آپ نے اپنا دیکھا ہے پہلے ستھان سے آپ تیسرے ستھان پر پہنچے دوسرے پہ بھی نہیں پہنچے جو حال ہوا ہے اس کے مطلب کچھ گمبیرتا سے یہ سوچے آپ کے ہیں بہت کمیہ رہ گئی ہے لیکن میں آپ کے اتیاس میں جانا نہیں چاہتا میں صرف ایک چیز ہرینانہ کے بارے میں ہم لوگ کہاں تھی دوہزار چار کے اندر پیچھتر سیٹ نبے میں سے پیچھتر پہ جمالت جب یہ میجک ہوا کیسے سوزانشو جی یہ سمجھا دیتی ہے یہ میجک ہوا کیسے کیا مہدی کا جادو جو ہے وہ برخرار ہے یہ مانتے ہیں یہ جادو کیا ہے لوگوں کے میں نے کہا نا امید کی راجعیتی راجعیتی بدل چکی ہے راجعیتی میں لوگوں کو اس طرح امید چاہیے کیوں وہ اپنے کو وکسد دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے کو سمرد دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک اچھا شاسن چاہتے ہیں پر سپنوں کو سچ میں بدلنے کے لیے بھی تو کام کرنا ہوگا ابھی تو اسی سٹیج سے گزر رہی ہے آپ کی سرکار اس میں کیا ایک وشوسنیتہ کیوں ہے کیونکہ بارہ سال کے کاریکال میں گجرات میں موڈی جی نے کرا تو ان کے وشوسنیتہ کے کچھ تتھے تھے اور آج جب سے نرند موڈی جی کی سرکار کند میں آئی ہے لگاتار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سشاسن کی اور ہم لوگ اگریسر ہیں ان کو پھر ایک وشواس آیا کہ ایک بڑی مجبوط سرکار ایک پکے ارادے کے ساتھ ایک سرکار آئی ہوئی ہے اور اس کا فائدہ ہمیں ملا ہریانہ میں اس کا فائدہ ہمیں مہاراچ میں ملا مہاراچ لے لیجئے ہماری حالت کیا تھی ہم جو تھے چھوٹے بھائی تھے وہاں سے آج نکل کے سب سے بڑی دیکھیں پچیس سال بعد کوئی راجلیتک سنگٹھن کو سو سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں پچیس سال بعد اس کا قرن کیا ہے جتنی سیٹیں ملنی رہی تھی اس سے زیادہ آپ نے جیتی اس سے زیادہ ہم نے جیتی اس کا قرن یہ لوگوں میں ایک وشواس ہے کہ ایک سشاسن کی دینے کی شمتہ اس سرمیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے میں اس پہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو جیت ملی ہے ہمیں جنتہ نے سطح سے باہر کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان وکاس کاریوں کو جھٹلا دیں اور یہ کہیں کہ ہریانہ نے ڈیولومنٹ نہیں کیا اور مہارسٹرہ میں کچھ کام نہیں ہوا یہ اپنے آپ ایک بڑا جھوٹ ہے پریم چنجری یہ آپ بھی کہتے ہیں اور آپ کی پارٹی پر یہی آروم لگتے رہے ڈیولومنٹ ہوا لیکن وہ صرف برسر میں کی جگہ برگاؤں میں روٹک میں بھی ہوا جب میری باری آتی ہے آپ بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہیں چلے چلے بولیے آپ کجھے کہنے دیجئے بلائیں تو پھر کہنے دیجئے سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا اس کو میں نہیں مانوں گا ڈیولومنٹ کے ٹرمنڈس کام ہوئے سوشل سیکٹر میں جوازہ کام ہوا ہے انفرسٹر میں جوازہ کام ہوئے دونوں راجعوں پر کیپٹین کم ایسے نہیں بڑھ جاتی ہے کسی ایسٹیٹ میں اس کے بعد بھی ہم ہا رہے ہیں تو یہ دوسرے کارن ہوں گے تو جہاں پر میں آتی یہی کہہ سکتا ہوں ہمارے خلاف جو لوگ سوال چناؤ کے پہلے سے جو دوسپرچار چل رہا تھا وہ دوسپرچار کا اب گتی دھروترد دھیمہ ہو رہا ہے جو موڈی میجک اور کیا کیا لہر کی بات کی جا رہی ہے اگر لہر ہوتی تو اب مہاراشت میں آپ کی سیٹے پانچ مہینے میں کم کیسے ہو گئی جن بیدان سوا سیٹوں میں آپ نے مہی میں لیڈ کیا تھا اس میں سنکھیا آپ کی کم ہو گئی ہم جہاں پر لیڈ کم کیے تھے ہماری سنکھیا بڑھ گئی ہے تو میں اس کو یہ کیسے مانوں کہ آپ کا ماجک چل رہا ہے آپ کا ماجک ہے آپ کی لہر تھوڑا بہت ہے لیکن اب وہ دھیرے دھیر ڈھلان پر ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے جو جنتہ سے وائدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ڈائیوٹ کر رہے ہیں اب آپ کو لفظ جہاد چاہیے اب آپ کو ہندو تو چاہیے بھارت کے ہر ناغری کو ہندو بنانا چاہتے ہیں آپ مہگائی اور کالادھن کے بجائے آپ ایجنڈا بدل رہے ہیں ہریانہ پر آئیے ہریانہ پر آئیے کہ یہ کارن تو نہیں رہا ایک لیٹ سکھانک جی ہریانہ میں بڑا کارن یہ تو نہیں رہا کیونکہ نعراضی ہریانہ پر آئیے ہریانہ میں تو زیادہ نہیں لیکن جو نہیں گئے ان میں بھی ناراض گیاں ہریانہ کے بارے مصور ہے چناؤ کے سمیہ چلے گئے وہ سب ہارے ہیں مجھے پتا نہیں لی لیکن کچھ کانگریشیوں کے بارے پتا چلا گئے چناؤ ہار گئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی آیا رہاں گیا رہاں کی پولیٹکس کو پروٹیکشن نہیں دینا چاہیے راجیت سے دانتوں کی ہونی چاہیے فریم چن جی فریم چن جی بیجیٹی کے پاس نیتا نہیں ہے آج بھی اس کے پاس چہرہ نہیں ہے فریم چن جی آپ لگاتار بول رہے ہیں آپ لگاتار بول رہے ہیں آپ لگاتار بول رہے ہیں سودانشو مطل جی کی کلنگ سمائل جو ہے لگاتار جاری ہے اب وہ ہستے ہستے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے میں ان کا وکاس کی بات جو ہے بہت صحیح ہے آپ صاحب بول لے نہیں دیجئے نا مجھے بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ سے بول لے کیلئے اچھا انہوں نے واقعی بہت وکاس کرا انہوں نے وکاس کس کا کرا انہوں نے وکاس کرا روبرٹ ورڈ راکا بہت وکاس کرا ان کی دولت ہے غلط چیز ہے اب سب بول لے رہے ہیں مرشا جی آپ نے بول لیا مرشا جی کوئی تو تیزی مکی ہے سب کوئی تو تیزی مکی ہے مرشا جی ٹھیک ہے آپ نے آپ کی بات سنی سودانشو جیسے جواب کے لیتے ہیں مرشا جی سمجھے آپ کو سمجھے دیں گے مرشا جی روکیے بات سنیے سارا سارا پرش نکھا ہے لوگوں کے مند میں ہے ان کے برشا چار کا کشاشن جو ہے وہ اتنا زادہ گہن ان کے اس میں آگیا تھا کہ دیکھیں کہاں پہ آگیا دس سیٹوں پہ آگیا کیوں آگیا کیوں سامنے دکھراتا ہی چوری ہو رہی ہے لیکن وہی جو ہے پورا پرشاشن اس چوری کو کروانے میں لگا ہوا جب آپ آپ ہندوستان کی جنتہ کو مرک سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے ہم کوئی برشا چار کر لیں گے لیکن کوئی ہماری جواب دے ہی نہیں ہوگی یہ نہیں چلنے والا ہے سشاسن اس سمیل لوگوں کے آکانشاہ ہے اور ان کا حش یہی ہوا لوگ سما میں اور یہی ہش کیا ہوا ہے سرانشو جی مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد جب لوٹوں گا تو آپ سے میں ضرور جانوں گا آپ یہ جو چیز سمجھا رہے ہیں مہاراشت میں یعنی آپ ان سی پی کا جو بھار سے سمرتن آپ کو دے رہی ہے یعنی وہ سمرتن بھی لیتے ہیں تو کہیں آپ اپنی بات سے الگ ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے اس کا خیال آپ کی پارٹی کو رکھنا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں فوراں حاصل ہو مہاراشت اور ہریانہ میں چناوی نتیجے آئے ہیں اور بی جے بی کی بلے بلے ہیں ہمارے ساتین خاص مہمانے پردیب سنگھ صاحب صدانشو مطل صاحب ہمارے ساتھ ہیں بی جے بی نیتا اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ فریم چند مشرہ صاحب ہیں آپ کانگریس کے پروقتہ ہیں صدانشو مطل صاحب اگر میں مہاراشت کی بات کروں تو مکہ منطری کون ہوگا یہ سوال لگاتار ہم بی جے بی کے تمام نیتاوں سے پوچھ رہے ہیں کیا کہیں گوپینات منڈی صاحب کی کمی بی جے بی کو اکھر رہی ہے کھل رہی ہے بہت زیادہ میرا اپنا وقتی کر طور پر ماننا ہے کہ اگر منڈی جی اس سمیں ہوتے تو شاید یہ جو کمی رہ گئی ہے ان چناووں میں ہماری سیٹوں کی یہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ سو بھاوک طور پر جب ایک نیترد دیکھتا تو شاید کچھ اور ہمیں سفلتہ مل جاتی یہ ستے ہے کہ جس نیترد پر لوگوں کو وشواس ہوتا ہے وہاں زیادہ ان کا سمرتھیں ملتا ہے بڑے عجیب سمیں پہ اور ان کا بڑا دکھ میں ندن جو ہوا اس سے بھاری شتی ہوئی ہے اس میں تو کوئی دورائیں نہیں ہے سنگ شیپ میں ساتھ ہوتے تو شاید یوتی بھی نہ ٹوٹتی شاید اگر مگر کیا کہا جائے یہاں لیکن گوپینات مونڈے جی یوتی کے سمرتھر تھے یہ اپنے آپ نے ستے ہے ٹھیک ہے کچھ کہہ رہے تھے آپ نام لیتے لیتے میں نے یہ کہا کہ جب ہمارے عدیعظ وہ ہی نہیں بتا رہے تو میں کیسے ہمارکس کر سکتا ہوں چرچہ ہی کس کس کی چل رہی ہے چرچہ دیکھیں تین چار پاعت سبحاوگ نام ہیں وہاں پر منورلال خٹر جی ہیں کیپٹن ابھی منیو ہیں وہاں پر ان کے نام چل رہے ہیں پھر ہمارے بجر جی جو ہے منیتر اکرم میں بتا رہے ہیں میں اس کے بعد دو پہ ہوں گی آپ رکھئے تو ان کا نام ہے رام بیلاج شرما جی جو ہے جو پردیش اندھیاک سے ان کا نام ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک اور طریقہ ہے مختار ابباس نکوی صاحب پنکج میں بول رہا ہوں میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ بھی مسکر آ کے بتا دیجے کیونکہ ہم نے بہت کوشش کر لی سداشو مطل صاحب راج نہیں کھول رہے مکھے منتری کون ہوگا ہریانہ میں مہاراشت میں میں کہانا کہ دو ہی چیزیں ہونی ہیں ایک یہ کہ کس کو مکھے منتری بنانا چاہیے ہریانہ میں اور دوسرا رنڈ لیتی اب ہماری کیا رہنی چاہیے مہاراشت میں لیکنے مہاراشت میں وشے ہیں جسے آپ نے ان سی پی والا کہا ان کا جو ان کی طرف سے پرستاب آیا ہے اب اس سے کئی وشے جیسا کی چناؤ کے دوران ایک بھرشتہ چار کو لے کے ایک بہت بڑا مہین چلی تھی اب ان کے پرستاب کو ان سی پی کو ایبریویٹ بھی کیا گیا تھا انہیں کہنا نا یہ سارے یہ ششو پنچ کسی بھی سو بھاوک طور پر کسی بھی راجنیتک سنگھٹین کے سامنے رہے گا کیوں ہم اپنی مہتکتہ کو کس طرح سے بچائیں اس کو ستہ بننی چاہیے چناؤ ہوا ہے چناؤں کے سامنے دو بھی کلپ ہیں یا تو دوبارہ چناؤں میں جائیے یا ستہ میں کوئی سرکار بننی چاہیے سرکار بنانے کے لیے اگر یہی ایک اکیلا بھی کلپ ہے تو اپنی نیتکتہ کیسے بچانی ہے تو یہ سارے پرشن ہیں ان کا پرشن کا کھل کے چرچہ ہوگی وہاں پر شفصینہ کے ساتھ کیسے کرا جائے کیا کرا جائے میں نے جیسا کہا کہ ناکیول بھاوک پر سمبند رہے ہیں نیچارک سمبند رہے ہیں پچیس سال کے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کون کرے گا پھر ہمارے ہمارے من میں وہاں کے لیے مکھی منتری کا پتیاشی کون ہوگا یہ سارے چرچہ ہوں گی بڑی بڑی مہتپون میٹنگ ہے یہ اور اس اس کا مجھے لگتا ہے بڑا گمبھیل ایک پرنام ہونے والے اور بڑی ساکاراتمک نرڈے نکل دیں والے چلے سکاراتمک نکلیں اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ دونوں راجوں میں سبھی لوگ دیوالی سہی سمیں پر دیوالی منائے دیوالی کے بعد دیوالی منانے کی نوبت نہ آئے پہلے ہی دیوالی من جائے تو اچھا جی نیلان دیکھیں جو وہ گھڑ بندن چاہتے تھے اس میں یہ بڑے بھائی تھے اور ہم لوگ جو تھے پیرافرن پلیئر تھے اب وہ تو آج کی ستتھی ہے نہیں آج تو جو جو سیٹے آئی ہیں جو جنادیش آیا ہے وہ بھاچپا کے پکش میں آیا ہے نمبر دو پہ سنائی یہ سکتے ہیں اب اس میں تو کوئی بحث کہہ یہ نہیں ہے یہ بتائیے کہ تلاک ہوا تھا مہاراشت میں گھڑ بندن ٹوٹا تھا پنر ویوہ ہوگا اس کی گنجائش ہے میں اس کو تلاک کی جگہ من بھٹا کہہ دیتا ہوں کیونکہ جیسے اگر تلاک ہوا ہوتا تو اپنے کیمپیج شروع کیا تھا بی جے پی نے وہ یہ کہتے تھے ماتو شری نہیں جائیں گے آپ جائیں گے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانے والا گھر سے بھئی ہے آپ کو آنا ہے آؤ تو ماتو شری کا کیندر پردیب جی آپ سے بھی میں ایڈال چاہوں گا کہ وہ کیندر ستھاپت ہو گیا پھر سے ماتو شری کیا ایک چیز کہہ ایک چیز کہہ افضل خان کے سینہ جائے گی ماتو شری کیا اور سودھانسو جی نے ایک اور بات پنکچ اگر دھیان دیو آپ نے انہوں نے کہا ہے ہم تلاک نہیں کہیں گے من موٹاو کہیں گے میں نے من موٹاو کیوں کہوں گے یہ من موٹاو ہے کیونکہ تلاک ہوتا تو پھر کیندر سے جو ہے ان کے منتری جو ہے چلے جاتے تلاک ہوا ہوتا تو پھر ممبئی جو ملسپل کورپریشن ہے وہاں سے ہم اپنا پر یہ تو موقع پرستی نہیں پردیب جی یعنی آپ انتظار کر رہا تھے کہ ریزلٹ کیسے آئیں گے اگر ہم اکیلی ہو گئے تو اکیلے پھر کوئی نہیں چاہیے آپ اس کو نہیں نہیں دیکھئے ایک ایک شب چنابوں میں پرتیس پردھا میں وہ پرتیپکش کی طرح ہم لوگ ان سے چناب میں لڑے لیکن چناب کے دوران مرند بھائی نے یہ کہا کی کیونکہ میں بالا صاحب کا سممان کرتا تھا میں شرسینہ کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا اگر ہی سارے من میں سب چیزیں بھلا کے اگر ایک کٹتا ہو کے اگر ہمیں چناب لڑنا ہوتا ہے تو پھر شاید یہ ہے ہماری نہیں